السلام علیکم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ایک ولوگ اس تبتی دھوپ میں اس تبتی گرمی میں آپ کا بھائی ایک بار پھر ایک اور ولوگ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہے اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ایمازون کا سیلر سینٹرل کس طرح سائن اپ ہوتا ہے اس کو سائن اپ کرنے سے پہلے کیا بیسک ریکوائرمنٹس ہیں اور کیا چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے ایک سیلر سینٹرل ایمازون کا سائن اپ کرنے کے لئے تو ایمازون سیلر سینٹرل سائن اپ کرنے کے لئے سب سے پہلی اور سب سے بنیادی ضرورت ہے آپ کے پاس انویسمنٹ ہونی چاہیے کیونکہ انویسمنٹ نہیں ہوگی تو آپ سیلر سینٹرل سائن اپ کر کے کریں گے کیا جب آپ پوچھ کے جب آپ کے پاس انویسمنٹ ہوگی اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اللیل سی لیمیٹڈ لائبلیٹی کمپنی وہ آپ نے ریزیسٹر کروانی ہے امریکہ میں کر رہے ہیں تو آپ نے اللیل سی کروانی ہے یوکے میں کر رہے ہیں لیمیٹڈ کمپنی جو آپ نے وہاں پہ ریزیسٹر کروانی ہے اللیلسی ریزیسٹر وہ اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کی کچھ ڈاکیمنٹیشن اس کے لئے آپ کو ریکوائیڈ ہوتی ہے وہ ڈاکیمنٹیشن کیا ہے تو وہ ڈاکیمنٹیشن انکلوڑ کرتی ہے آپ کا پاسپورٹ پاسپورٹ ہوتا ہے کیونکہ اس سے ذرا تھوڑی سی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں آپ کو چاہیے ہوتا ہے ایک عدد برچول اڈریس ان کیس آف اللیلسی بی اور الٹی ڈی بی جو آپ کا کمیونکیشن کے لئے ایمازون سے آپ کا وہ یوز ہوگا دوسرے نمبر میں آپ کو چاہیے ہوتا ہے ایک ریزیسٹرڈ ایجنٹ وہ آپ کی اللیلسی ریزیسٹریشن میں آپ کو سپورٹ کرتا ہے اور یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایلیلسی کے بعد آپ کو صرف ایلیلسی کی بیسیس پر ایمازون کا اکاؤنٹ نہیں بنے گا آپ کو ساتھ بینک اکاؤنٹ ایز اچارج میتھرڈ بھی چاہیے ایمازون کے اکاؤنٹ کے لئے جس میں آپ نے ایمازون سے پی آؤٹ لینا ہے تو پی آؤٹ لینے کے لئے جب آپ نے اکاؤنٹ لکھانا ہے وہ وائز اور پیونئر دو بینک اکاؤنٹس ہیں جو پاکستان میں سب سے زیادہ اب سین یہ ہے کہ وائز کب بہت زیادہ بروسہ نہیں کر سکتے آپ پیونئر جو ہے ایک وہ لیجٹ اور سب سے سیف پیمنٹ میتھرڈ ہے جو کہ آپ ایمازون سیلر سینٹرل بل کو آ سکتے ہیں اب دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ آپ کو ایلیلسی ریسٹریشن کر کے دیتی ہیں اپنے ان کے سروس چارجز ہوتے ہیں پلاس یہ جو ان چیزوں کی کاؤسٹ ہوتی ہے وہ آپ ان کو پی کرتے تو آپ کو بند تو جاتی ہے ار چیز بینک نہیں وہ اب بنا کے دے سکتے آپ کو کیونکہ آپ جتنی مرضی بڑی کمپنیاں آپ کہتے ہیں وہ بینک بھی بنا دیں گے ان پر انہوں نے آپ کو وائز اور پیونئر کے ساتھ چپکا دینا ہے اور چارجز انہوں نے بینک اکاؤنٹ کے لے لینے ہیں تو وائز اور پیونئر جو ہے وہ آپ خود نہ سکتے ہیں تو اس لیے وہ آپ کو وہاں سے بنوانے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے کسی سے بھی کیونکہ ایشو یہ ہے کہ پہلے کچھ بینک بن جاتے تھے پاکستان سے جیسے مرکری بینک ہے اور ایک دو اور بینک ہے میں بھی نام نہیں ڈسکلوز کروں گا وہ بن جاتے تھے لیکن پاکستان میں جس طرح کی ایکٹیوٹی پہ لوگ شروع کر دیتے تھے وہ بینک بھی اب نہیں بنتے ابھی بھی ایک دو بینکس اویلیبل ہیں جو آپ کی ویب سیٹ مانگتے ہیں ایس ایس این اور آئی ٹی آئی این سوشل سیکیورٹی نمبر جو ہے ریزیڈنٹ کو ملتا ہے امریکہ کے وہ سارے بینکس وہ مانگتے ہیں لیکن کچھ گینے چونے بینکس ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ اپنی ویب سیٹ کا لنک شیئر کریں کہ آپ پہلے سے کوئی سیلر کوئی ڈیٹیلر کوئی ڈسٹیبیوٹر ہیں کہ نہیں تاکہ آپ کی ویلیڈیڈی چیک ہو جائے وہ آپ کی ویب سیٹ اگر لیجٹ ہوگی تو وہاں پہ آپ ڈال لیں گے تو وہ آپ کی ایکسیپٹ ہو جائے گی ایلل سی کے ساتھ آپ کو ایک ای لین ا امپلوئئیڈ ihre انٹے پیشن بھی چاہیے ہوتا ہے ایلل اس وی وی تیکیشن بھی وہ ہی کمپنی یا وہ ہی اس ویو فری لانسر اگر آپrencies کی ملتا ہے اور ایک ایا ایل لین بھی شاہر کریں یا ای لین بھی اگر ای چیزیں انسال کمپنی بنمائیں تعلقchien پروسسسس کے ٹائم کی حملی ہمارے ترحلی کریں جو ان کےڑے پر مک pamンダホ رہی ہیں یا آپ کو ہفتے دو ہفتے لڑکا رہی ہیں تو یہ چیزیں تقریباً آپ کو اپنے ذہن میں مہینہ رکھنا چاہیے کیونکہ کمپنی تو آپ کی جلدی بن جاتی ہے ای ای این لینے میں جو ہے نا وہ آپ کو دو تین ہفتے کا ویٹنگ ڈائم کرنا پڑی جاتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کمپنیز بنوانے کے لیے پلائی کیا ہوتا ہے اور ای این کے لیے کیا ہوتا ہے تو سب کا باری باری جو ہے وہ ٹرن آتی ہے تو اس حساب سے پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہی ہے کہ آپ کی باری کب آتی ہے جب آپ کی ساری چیزیں ریڈی ہو جائیں گے آپ ایمازون سیلر سینٹرل بنانے کے لیے ریڈی ہو جائیں گے آپ نے جو بینک اکاونٹ یوز کرنے ہے آپ نے ایک ڈالر کی ٹرانزیکشن اس میں کر لینی ہے اگر آپ نے پہلے نہیں کی ہوئی ٹھیک ہے اس ایک ڈالر کی ٹرانزیکشن کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ جنریٹ کرنی ہے جس کے اوپر آپ کا ورچوال اڈریس جو آپ نے بائے کیا ہوئے یا فیزیکل اگر آپ کا اڈریس ہے یوکے یا یو ایس ایم جس پہ آپ نے ایل سی بنائی ہوئی ہے اور بینک اکاونٹ بنائی ہوئے تو وہ اڈریس ویریفیکشن کے لیے جو ہے وہ آپ کو سٹیٹمنٹ بینک کی جنریٹ کرنی پڑتی ہے اور وہ آپ نے ایمازون کے سیلر سینٹرل پہ سب میٹ بھی کرنی ہوتی ہے کہ ویریفائے ہو جائے آپ کا جو ایڈریس کا پروف ہے وہ وہاں پہ ایک دفعہ ویریفائے ہو سکے جب آپ کے پاس یہ سارا ڈیٹا گیدر ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا ایک نیکس ٹیپ ہوگا کہ آپ ایمازون سیلر اکاؤنٹ سائن اپ کرنے کے قابل ہو چکے ہیں جب آپ ایمازون کا سیلر اکاؤنٹ سائن اپ کرنے لگتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو اپنے پاس رکھنی پڑتی ہیں آپ کا چونکہ آپ نے سارا کچھ یو ایسے کا ایل ایسی پر بن رہا ہے آپ کا لوکل کوئی بھی ڈیٹا یوز نہیں ہو رہا آپ نے فون نمبر بھی ورچول جو ہے وہ لے لیا ہوگا ہے وایکی اور ٹاکیو دو بڑھ کافی ساری اس طرح کی ایپس ہیں جن سے آپ کو یو ایسے کا ورچول فون نمبر مل جاتا ہے اور وہ آپ نے پرچیز کر رہے نا اس کی سلانہ سبسکرپشن ہوتی ہے یئرلی تقریباً ویری کرتی ہے آپ کے پلان پر آپ ایدر آپ ون منتھ لے رہے ہیں آپ تری منس لے رہے ہیں یا آپ فل منتھ فل ایئر کا لے رہے ہیں اس پر ویری کرتی ہے تو وہ تقریباً پینتی سو چار آزار ہوتی ہے فون نمبر لینے کے بعد جو اس سے اگلا پروسیجر آتا ہے وہ آپ نے اب اکاؤنٹ آپ کا بن سکتا ہے آپ کے پاس ساری نیسیسری چیزیں ڈاکومنٹ ہر چیز آبیلیبل ہے now you can go ایمازون کا اکاؤنٹ سائن اپ کرنا ہے کے لیے اور جب آپ سائن اپ کریں گے آپ ساری ڈیٹیل ڈالیں گے ویری فائی ساتھ ساتھ ہوتی جائے گی بائک والے نے نا جی تو آپ جب سائن اپ کریں گے جب ساری ڈیٹیلز ایڈ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کو وہ ٹائم لکھا جائے گا کہ آپ سلوٹ سیلیکٹ کر لیں آپ نے ویڈیو کال ویریفیکشن ایمازون ہو کب دینی ہے تو چونکہ آپ کی ڈیٹیلز ساری ڈیٹیلز سے کی ہیں تو آپ ویڈیو کال ویریفیکشن جو ہے وہ اسی وقت جو ہے وہ اپنی سلوٹ بک کر کے فوراں رائٹ پر دے سکتے ہیں اس کے بعد وہ آپ کو ویریفیکشن تھوڑی سی ہو گیا آپ کو میل پر سارا ڈیٹا جو ہے وہ ساتھ ساتھ ملتا رہے گا کہ آپ کا کیاں تک پروسس پہنچے ہیں جب آپ کی ویریفیکشن کمپلیٹ ہو جائے گی ایمازون بل سینڈ سکس ڈیٹوٹی بھی ویریفیکشن اڈریس اور ریزیڈنشل اڈریس جو آپ نے دیا ہوگا وہاں پہ بائی میل جائے گا بائی پوسٹے جائے گا آپ کو یہ آپ کو اس کی کوئی میل نہیں آئے گی ای میل پہ یا کوئی اس طرح آپ کو فون پہ کچھ نہیں آئے گا یا آپ کے اڈریس پہ جائے گا تو وہ جب آپ کے اڈریس پہ چلا جائے گا اگر آپ کا ورچول اڈریس ہے تو جو آپ کو ورچول اڈریس کا پورٹل ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کا وہ آجے گا کہ بائی آپ کے اڈریس پہ ایک ڈاکیمنٹ آیا وہاں پہ سکین کی اپشن ہوگی آپ نے ڈاکیمنٹ سکین کرنا ہے اور آپ کا نمبر آجے گا آپ نے نمبر جو ہے وہاں پہ لگا دینا اب دوسرے کیس میں اگر آپ کا اپنا اڈریس سے تو ظاہر ہے وہ جس طرح میں نورمل ڈیلیوریز آتی ہیں وہ اسی طرح آپ کو پوسٹل کوڈ پوسٹے جائے گی اور آپ نے وہ سکس ڈیجٹ اوٹی بھی سیلر سنٹرل پہ پیسٹ کرنا ہے and you are ready to go جب آپ کا سارا سیٹ اپ ہو جائے گا and you are ready to go اس کے بعد آپ کو لسٹنگ کرنی ہے اپنی لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک ایمرزنسی کورٹنٹیک نمبر آپ سے مانگا جائے گا آپ نے سارا سیلر سنٹرل لے تفاہ چی طرح دیکھ لیا کچھ شپنگ کے ٹیبلٹس کی سیٹنگ ہوتی ہے تین چار اور بھی چھوٹی موڑی سیٹنگز ہوتی ہیں وہ کرنی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے لسٹنگ پہلے سے کر کے اگر آپ نے بیسائیڈ کیا کہ آپ نے کیا لسٹ کرنا ہے تو آپ لسٹنگ کر دیں گے اور پھر اس کے اپرووال کا ویٹ کریں گے اپرووال جب آئے گی تو پھر آپ اس کی پہلے گوانٹیٹی زیرو رکھیں گے آپ کے اپرووال آجے گی لسٹ ہو جائے گی آپ پھر آپ اپنے سپلائر کے پاس جائیں گے آپ آرڈو پلیس کریں گے آرڈو جب پروسس ہو جائے گا آپ کے بیر آس آجے گا کچھ ایسے بھی وینڈر ہے جن کو بیر آس کی ضرورت نہیں ہے وہ 3 پیل کی سروسز پہلے سی دیتے ہیں وہ پیک کر کے آپ کا لیبل سیبل آپ سے مغوا کے آپ کا سارا کچھ پیک کر کے ڈریکٹ ایمازون کے پاس پہنچا دیتے ہیں کچھ ایسے ہیں وینڈر لیکن موسٹی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے پاس مغوا ہے وہاں سے ری پیک کریں پرپ سینٹر سے پھر آگے آگے آمازون کے پاس منچائیں یہ کچھ ایف بی اے کی بات کی تھی میں نے اب باقی سارے ٹاپکس کے آگے کیا ہوتا ہے وہ ہم آگے نیکسٹ کسی ولاغ میں کور کریں گے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹ باکس پہ اپنی آرازے اگاہ کریں اگر آپ کو کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی تو آپ فری ہیں کسی بھی ٹائم مجھے ریچ آؤٹ کریں کومنٹ باکس میں لکھیں اور میرے انسٹاگرام پہ مجھے فالو کریں اور اگر کوئی 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 ہے تو وہاں پہ میرے ساتھ ڈی ایم پہ شیئر کریں آپ کی کوئی کہ انشاءاللہ میں جواب دوں گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں امید ہے کہ آپ کو کانٹنٹ مسند آ رہا ہے ایسے ہی کانٹنٹ دیکھنے کے لیے جوڑے رہے ہیں میرے ساتھ ملتے ہیں اگلے کسی ویلوگ میں اتبتہ کے لیے اپنا خیال رکھیں دعا میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ